بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین کیسا رہا آپ کا ویکنڈ اور کیسی جا رہی ہے آپ کی صبح یقین ہے آپ نے اپنے ویکنڈ کو بڑا انجوائی کیا ہوگا بہت سارے لوگ یہاں سارے ویکنڈ آتا ہے نا تو زائی سی بات ہے لوگ سارے بڑا ویکنڈ کو اپنی فیاملی کے ساتھ گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم کچھ لوگ جو ہے جس طرح شادیوں کا سیزن چل رہا ہے تو کچھ لوگ شادیوں میں مسروف سے جس طرح جلسہ تھا تو کچھ لوگ جلسے کی طرف موو کر گئے تو اس طرح جو ہے وہ ٹائم لوگ اپنا سپینڈ کر رہے تھے تو آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا ویکنڈ کیسے گزارا اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیشہ میں بات کرتی ہوتی ہوں کہ رشتے جو ہیں وہ آپ کے بڑے قیمتی رشتے ہوتے ہیں زندگی بہت مختصر سے یہ ہے آپ اپنی زندگی کو ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے گزاریں اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اس زندگی میں شامل رکھیں جو رشتے ہوتے ہیں وہ بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں خوشیاں بانٹیں مسکراہٹیں جو ہے وہ بکھیریں تاکہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو اور دوسروں کی زندگیاں بھی جو ہیں ان کو بھی آپ رنگ دے سکیں تو اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں سب سے پہلے ان کا تعرف کروا دیتی ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس ملک صاحب جو کے بے شمار صلاحیتوں کے مالک ہیں ماشاءاللہ سے فیسا خان ہیں سکرپ رائٹر ہیں شاعر ہیں ریڈیو پاکستان سے بھی ان کا تعلق ہے اور بھی مزید ان سے جانے گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کو بلکم کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ٹھیک ٹھیک Holy ڑھی ٹھیک 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 تھا ریڈیو تاثیر ہے مٹھی زبانڈ مٹھی زبانڈ زبانی تہریق نہ گے سراہ کی تابعا learnt پسند بڑی زبردست مکھی زبان اور قدیم ترین زبان ہے بلکل ہے صحیح اچھا ناظرین آپ کو پتہ ہے جیسا ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات اس کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں علامہ صاحب ہمیں آج کونسی اچھی بات بتانے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک نے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کا ہمیں حکم دیا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے پر فبتیاں مت قسو یعنی عیب چینی مت کرو اور ایک دوسرے کو اشاروں میں کنائوں میں ایک دوسرے کی تحقیر مت کرو اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انفُسَكُمْ فرمایا عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ انفُسَكُمْ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ پر عیب چینی نہ کرو تانہ نہ کرو اب یہ جو اپنے آپ کو فرمایا یہ کیوں فرمایا اس لیے کہ کوئی بھی عیب کوئی بھی برائی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے انسان کی اپنی شخصیت میں اور اپنی ذات میں پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد انسان اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے اور اپنی ذات سے اس کا اظہار کرتا ہے تو اس لیے قرآن پاک نے کہا وَلَا تَلْمِزُوْا اَنفُسَكُمْ دوسروں پر پھبتیاں کسنا تانے دینا تمسخر اڑانا اور اس کے علاوہ ایب چینی کرنا اور اشاروں میں اپنی آنکھوں کے اشارے ہوں یا زیر لب اشارے ہوں اس سے دوسروں کی تحقیر سے بیزتی کرنے سے اللہ سبحانو و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے یہ صرف انسان کی دنیا کے لیے ہی خسارے کا باعث نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان ایک مومن کی آخرت کے لیے بھی بہت بڑے نقصان کا اور بہت بڑے خسارے کا باعث بنتا ہے اس لیے کہ جب ایک شخص کسی کا دل دکھاتا ہے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور کوئی اس کی اس حکارت آمیز رویہ کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے تو گویا کہ صرف وہ دکھی نہیں ہوتا وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ اس عمل سے اللہ سبحانہ وتعالی بھی انسان سے ناراض ہوتا ہے جی بلکل علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور ہمیشہ ہماری کوشش بھی یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم جتنی اچھی بات ہو سکے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں اور خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہئے خود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں ہم آئے دن جانے ان جانے میں ہم سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہم لوگوں کے ساتھ جب مزاق کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کا بھی دل دکھ سکتا ہے تو کسی کو بھی جو ہے وہ عذیت نہیں پہنچانی چاہئے آپ کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ کسی کی دل اداری ہو کسی کو نقصان پہنچے کوشش ہمیشہ یہی کہنی چاہئے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے کسی کا دل وہ نا دکھے وہ کہتے ہیں اگر دلہ مچ رب وصل ہے تو جب وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ نہ ہو سمٹائم کہ آپ کی آپ کی وجہ سے کسی کو جب تکلیف پہنچے کسی اس کی جو ہے وہ اسمان تک نہ چلی جائے تو کوشش کیا کریں دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ نے ابھی جو بات کی کہ دوسروں کے ساتھ ہسی اور خوشی مسکراہٹیں بکھیریں تاکہ آپ کی زندگیاں بھی آسان ہو جائیں کیونکہ آپ جتنا کسی کے ساتھ اچھے اور پیار سے ملیں گے اتنا ہی آپ کو پیار ملے گا عزت جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو دینی چاہیے جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو بدلے میں اگرہ انسان بھی اس کو اسی طریقے سے آپ کو عزت دیتا ہے آپ کو ساتھ پیار و خلوص سے پیش آتا ہے تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں ہاں جی بلکل محبت ہی بڑی چیز ہے محبت بغیر تو کوششہ کہیں انسان انسانان محبت کرے اللہ تعالیٰ تو حق نہیں ہی ہوئے اللہ دی مخلوق پیار کرو جب اللہ دی مخلوق پیار کریں اللہ تعالیٰ وہ بندے کو پیار کریں اور یقیناً اتنا ہی دنس دعاوانی مقصد حق نہیں ہوئی بہا ہمیلی بانکے پیار پریت محبت پند کریں دے رہا ہوں انشاءاللہ سالہ معاشرہ سدھ رہے بلکل سمتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اگلے بندے کو ہم جانتے نہیں ہوتے وہ کس طرح کی اپنے فیسی سے گزر رہا ہے یا اس کے کیا پرابلمز ہیں لیکن ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے جج کر رہے ہوتے ہیں نہیں اس کا جو ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں یہ نکتہ چھنی اچھی یال کوئی سرا اسلام جی یہاں سے کہیں کہہ پیچھ 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 بہت کوئی برائی کرو بلکل ایسے بلکل محبت نہ رکھ رہو وہاں میرے بلکل شہر ہیں کہ آ محبت کروں این طرح جانیاں سہیک بیترون فیدا تھی ونی آ محبت کروں این طرح جانیاں سہیک بیترون فیدا تھی ونی کوئی نظر گیر دیکھے نساکوں کڈاں اساں اے جھیں ملوں جو ہوا تھی ونیوں تیکو کنڈا پوڑے درگ میکو تھی وے میدہ ہر لکھ بھی ہووے تیلا سونیاں تو میلا چارا گار میں تیلا چارا گار لوے ہک بہت دل دی دوا تھی ونیوں این زمانے دو تیور خطر رات ہیں فس نہ منیے تو بیکھیں کہیں چار ویچ دو ملے دل نہیں بھاندے کہیں کون اتھا لوک آدھن جو اساں جدا تھی ونیوں اور شیلی کہا ہے کہ ساڑھے سیرہ تے کردہ حیاتی دہے پیار کر کر تے کسٹا لہیں دے رہوں ساڑھے سیرہ تے کردہ حیاتی دہے پیار کر کر تے کسٹا لہیں دے رہوں این تو پہلے جو سامدی جن چڑھ ونی ایسا پہلے ہی کردوں ادا کی ونیوں رزق عباس مولا نے خود باندی تے نتا جیمانا آکھائی مزدور دا کندہ چلدہ نباس بے وسی دے ہوتے لوگ آدم جو سا خدا کی ونیوں خدا آدم محبت کروں انہی طرح جانیاں ساہت بہتے ہیں انہیں فیدا کی ونیوں بہت خوب بہت خوب بہت اللہ آپ نے اس کو بیان کیا ویسے بھی آدمی سرائکی ہے جو لے تو ساپ شہران دیا دائیگی کرے ہیں انداز ہی کچھ بھی آنے یہ بالکل ہے کیونکہ زبان دی محبت مٹھا سے چاشنی زبان دیو مٹھی زبان سرائکی کے اسن جراہ ہے جو بلینے زبان سرائکی کے سانچ جانی زبان ہے انہیں چیز اور سانچ جانے زبان سرائکی کے آپ نے ایک زبان دیو کچھ مٹھی زبان ہے کچھ مثلا مٹھی زبان ہے اس سرائکی کے ساتھ سرائکی براؤی ہر زبان دیو اپنے ایک تاثیر ہیں میرے والدہ سرائکی ہن اور والد ساب پنجابی صحب دیکھو کو دیکھو حووو میک میں ہی سیدی کہ میں میک سچا رہا ہے ہاں کی تحرائی کئی پنجابی ہوا آپ نے سارے دبانے ہیں وقتان دبانے ہیں اور دبانے سا بھی سکھنے تاہی ہیں دکٹر کرسٹوفر شایقل لندن دنی ویڈیویمیونیسٹی د پروس ایڈا رہا ہے وہ دکٹر مہرب دل اکسائبان پیچے کی پیزے ہیں پڑی دانشوار انہوں نے کوئی بہتھے گئی ہے انہوں نے دکٹر کرسٹوفر شایقل مجھے دو ہوتے دو ہوتے سیرانے لگے پیان چار پایاں دوتے ہیں وہ سرے کی محول ہے وہ دیتھا سیرانے پیان دو رہن پیان تو ہیت بندی نے کہا سیرانا چار دیا سیرانا اور دکٹر کریسٹوفر شاکر لندن انگریز یہاں تو زبان بھی آل سنا پیانا زبان ہوتے دیتنی پیار تو محبت زبانے میں کرنے دائی انہوں نے کہا سنیت پوڑا اے لاغز سرے سرے کی دیتیپکل لاغز آل سنیت پوڑا اے لاغز سرے کی دیتیپکل لاغز سرے کی دیتنی پاکستان مردی پاکستان نے جو بڑا بڑا عرصہ تھی گئے میں چھوٹا خرکتا ہے میں ، کرانجا سا وإنال کے لاقل مظ evolutionary ، فارجم علی . ٹھو ، کمپیار ، دانشوار لوگا ہے میں ، میں ڈانشوار شائر ، پرسپر کرم میں جاملا ساوڑا وقتا ہے رجب ، رجب ، رجب ، رجب ، رجب ، موسیقی 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 کیا اس کا افثان کا حرار 아�ָ میں اس стрип ہے وہ کوئی مختصر کرتے ہیں اجاب کے لئے کہ امی آپ کی رنگت پیلی ہوتی جا رہی ہے لڑکی ماں کو ازی پیئے امی آپ کی رنگت پیلی ہوتی جا رہی ہے ماں نے کہا بیٹی آپ کے ہاتھ جو پیلے کرنے ہیں یہ پوری کہانی کھڑی ہے پوری کہانی کھڑی ہے اپنا چرکھا گھلیں دے غصوں لیٹی دے بوڑ دے بٹھا تو اکم اون دی دی فیضہ آن دی نظر آئی فیضہ جہاں تھا ایک کاغاز دیگور کا دیکھتے ماں دے بڑھے پہ دے بڑھے پہ دے پھولا گا ہوں تیڑ پہ او بڑھی اٹھی دیوانی ہاں دیو بڑھے گل لائے اس اکھر لگی ہونو ماں کو مچھائی کھواری فیضہ میں نا دی ہم لیتو شوزہ دیو دا بھیڑا کہنا بھی تیرے ہپنا نا مکان حق مان رضو کر دیسی آخر ہاری مانگی دی کوئی نا فیضہ نے آکھا اما ایک کاغاز مکان دنی کچھ بھی آئی ہوئے فیضہ یا اکھتے ماد بکاتے ماد گل لائے یعنی او کاغاز ہو جا انطلاق یہ دی کھڑی آئی ہے یعنی اندے اکرائی میکس ہے چھوٹے چھوٹے افثانے یہ مختل طوید افثانے مختل طوید افثانے یہ مختل طوید افثان ہے نا وہ محادت کے اپنی افثانے دے بھی افثانے دے پاکستان دے بھی افثانے دے بھی افثانے دے پاکستان مختل تے جو سنے دیں لیکن وہ کسی لیکن موند ہوں گا ہے موند کسی لیکن وہ اہمیت رکھن گا ہے چھوڑے دیں گا چھوڑے دیں گا آگا آکھ ہوتا ہے جی جی ضرور وہ ہے کہ وہ ہے اللہ بادشاہ ہے جلدریا ہے کاروزان دی دیڑی ہے کبوتر ملا ہے لوگ پہتر دن ساڑی سلا ہے میں کبیلی سے ہیچت ستی پی اور سیراندی لیتی پی وال وال شودی پٹ دی پی مارکا بیڑی دی دک بوری شادی دی بک بوری اندھے دی مک بوری ہنو دی دک بوری تی بدران دی اک بوری ایڑا بیڑا سب بے خیران جی آکھو تا کسی دے موند شیڑا جی جی میں جی نال روٹی کھانے کھانے تے کھیر نال دشمن مرنی دیڑ دی پیر نال چھوڑا آگیا میدان چھوڑا دی دہنہ سونے دی لگام نہک لکم سبون نہک لکم شام نہک یار پختن لا یار خام لوٹا غیڑ پیا گارگا موند شیڑ پیا گارگا موند شیڑ پیا گارگا موند شیڑ پیا تو میں ضرور ہے سچے جا کورے اللہ جانے گارگا موند پا سیران دستور ہے مارکا حقہ بادشاہ بادشاہ آتا پر رہے او زمین اندھے ٹوٹے دے بادشاہ اچھا بادشاہ سخی بادشاہ آگل بادشاہ لٹھا سخی ہے اندھے شاید لوگ کئی تھوڑنا ہے جڑا سوال کہیں گا سوال یہ سوال پورا کر لیتا ہوئے دیکھ جاڑے سوال ہی آیا وزیرہ مشیرہ کو آیا بادشاہ کو آخو میں بادشاہ سانڈھو آیا کھڑا انہوں نے بادشاہ سانڈھو آیا امیر کبیر ایک بندہ ہے تو کی سانڈھو ہے تو کور میں رہنے انہوں نے پھٹے کو آنے کپڑے آنے کپڑے آنے بادشاہ سانڈھو بادشاہ اگمان کیا کو ہک وزیر کیا بادشاہ کو بادشاہ سلامت ہے تا گستاخی ہک فقیر آئے دربار دے پھٹے پونے کپڑے ہیں ہاتھ بہالے زہیرہ ہے یہ گستاخی وہ آدمے بادشاہ سانڈھو آئے آدھے لوگ بینین ہک دنہ بیپتہ بیدنہ سپتہ سپتہ آدھے میرے گارے بیپتہ میرے گارے بادشاہ سپتہ بیدنہ سانڈھو بادشاہ بڑا زیرہ بڑا دانا بادشاہ آدھے بادشاہ خانے خانہ بادشاہ انہوں نے آکھا بیلکو میرے سانڈھو فوری بنیو اکو شای ہمامے گھنو بنیو دھماو نحلاؤ کپڑے پواؤ شاہنہ لباس سانڈھو 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 گھوڑے بیدنہ خرزین دولت بھرکے میرے سامنے پیش کر بادشاہ مو نکل دے رہی بادشاہ شاہان علی باس لگیا گھوڑا بادشاہ بادشاہ خرزین دولت بریج جائے بادشاہ 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 لگی وزیر رئوس رئیس رئیس سامنے لوگ بیٹھیں وزیر سب نال گھوڑے جائے ملوم رئیس سانڈھو گھوڑے جھک سلام بادشاہ سلام بادشاہ شاہ بس دی روی اللہ بار لی اللہ مزید لی اللہ بادشاہ 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 دو روان روان بادشاہ سبتہ امیری ہے امیری تغریبی امیری میلے گھارے گریبی اندھے گھالے انہیں سانگیں گھر میں دا ساندھوئے انہیں سوال کیتے ہیں انہیں سوال جواب دیتے ہیں والے سوال قرآن کرتی انہوں امیر گانگے بعد سا سارے بھلی و مشیور اندھے جلالتاں خوشہ اندھے گیت بیٹھے گاندن اندھے طریفہ بیٹھے گنند اصحان ایتنا کسا چاہیے بیٹھے ہیں ایک چھوٹا میں کسا ہے نمو نہ لکھائے انہیں کسے طبیق ہونے آجین میں بلکل انوارب بندہ تھی انہیں زاہری گالے کہ وہ سسپنس بھی ہوندے کسہ سونا میں اپنا ایک مزائے پیا آجین ناظرین سرائکی بولتے بولتے میں فوراں سرائکی میں آگئی تو ناظرین ابھی ہمیں ہی آپے لینے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ان سے مزید کسے سنیں گے سریک ناظرین آباس ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا یہ بتائیں آپ کے آپ اردو میں بھی جو ہے وہ آپ سکرپٹ لکھتے ہیں بلکل میں شہر شائری بھی جائے اردو میں کرتا ہوں بلکل میں اردو بیسک میں اردو شہر تھا بعد میں سرائکی کی طرف آیا سرائکی کی طرف آیا یہ سب زبانے ہماری اپنی ہیں اردو میں خاص طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت شاہ نصیر الدین سیر ہم ان کے مرید ہیں گلڑا شریف کے میں میرے وارث صاحبی ان کے مرید تھے پیشان نصیر الدین سیر کہ محفل میں محفل میں بیٹھنے کا مجھے بہت اتفاق ہوا ان کی محفل میں محفل میں بیٹھ کر میں نے ان سے داد لی اور ان کو اپنا کلام سنایا ان کے زمین میں ان کے مصروں پر میں نے ناتے کہیں اور یہ میرے لئے بڑی اعزاد کی بات ہے بلکہ میں نے ان کو منگوم شراج عقیدن بھی پیش کیا تھا اور ان کی زمین میں ایک نات ہے میں وہ بھی سناتا ہوں کہ میری سوچوں کو سجاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں میری سوچوں کو سجاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں رخی انوار دکھاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں ان کے آنے کی خبر گوج رہی ہے حرسو ان کے آنے کی خبر گوج رہی ہے حرسو ذکر پتھر بھی سناتے ہیں کہ وہ آتے ہیں ذکر پتھر بھی سناتے ہیں کہ وہ آتے ہیں ایک توقف کی ضرورت تھا نری تشنالدی جام رحمت کے لٹاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور یہ شیر دیکھیں کہ میں لکیرین سے کہہ دوں گا لحد میں ٹھہرو مجھ کو سرکار بچاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اب اسی آس پہ کٹتے ہیں میرے شام و سہر مجھ کو سرکار بلاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور شیر تھا کہ مجھ کو عباس نہیں سوئے نصیبوں کا ملال مجھ کو عباس نہیں سوئے نصیبوں کا ملال قسمتیں سب کی جگہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور شیر نے تھا کہ پھر بہاروں سے ہوا کھیل رہی ہے ہر سو پھر بہاروں سے ہوا کھیل رہی ہے ہر سو یہی انداز بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں پھر بہاروں سے ہوا کھیل رہی ہے ہر سو یہی انداز بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں مجھ کو ابباس نہیں سوئے نصیبوں کا ملال قسمتیں سب کی جگہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور شاہ نصیروں سے آپ ملوک شرائی تحسین میں پیش کیتا ہے کہ ہمارے دوستان مغیر صاحب ان کے بھی فرمائے سے ضرور سن محبت کے سمندر کا کنارہ شاہ نصیر الدین محبت کے سمندر کا کنارہ شاہ نصیر الدین عدب کے آسمان کا ہے ستارہ شاہ نصیر الدین جو انسانوں میں یقتہ تھا پیارہ شاہ نصیر الدین اچانک کر گیا ہم سے کنارہ شاہ نصیر الدین زمانہ مطرف ہے ان کی ستگوئی صداقت کا نبی کی آل کا جو تھا دلارہ شاہ نصیر الدین انہیں کامل ولی لکھوں انہیں شاعر فقی لکھوں انہیں کامل ولی لکھوں انہیں شاعر فقی لکھوں انہیں لکھوں مبلنے ایک میارہ شاہ نصیر الدین ملا ایک بار جو ان سے ہوا پھر ان کی محفل کا پکارا برملا پھر وہ ہمارا شاہ نصیر ہو دیں اور تیرے دم سے ہی روشن گولڑے کا آستانہ تھا تیرے دم سے ہی روشن گولڑے کا آستانہ تھا تو ممبا ایک علم و عرفہ کا منارہ شاہ نصیر ہو دیں تجھے ڈھونڈے نگاہیں اب سرائیں منتظر تیری تجھے ڈھونڈے نگاہیں اب سرائیں منتظر تیری سراؤں میں کب آوگے دوبارہ شاہ نصیر ہو دیں اور آئی شیر تھا کہ پکاریں چار جانب سے تیرے مدہ رو رو کر تو ہی غمزدوں کا ایک سہارہ شاہ نصیر ہو دیں دعا باس دیتا ہے تفیلے پنج تن ہر دم دعا باس دیتا ہے تفیلے پنج تن ہر دم رہیں جنت میں بن کر ایک نظارہ شاہ نصیر ہو دیں محبت کے سمندر کا کنارہ شاہ نصیر ہو دیں عدب کے آسمان کا ہے ستارہ شاہ نصیر ہو دیں مہربانی سے بہت خوب اچھا گھر بانوں سے کتنی آگست مورپن جب آپ نے لکھنا شروع کیا گھر میں بھی کوئی اور بھی ہوا لکھنے والا ہے یہ صرف آپ لکھتے ہیں نہیں میرے بیٹا ہے چوٹا بیٹا زائد باس اس کو شوکہ کریں دو موشہ ہے نوجوان میں لکھتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح ہاں بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں آج کے رائٹرز اور پہلے کے رائٹرز جس طرح آپ بھی لکھتے ہیں کتنا افرک ہے آج کے رائٹرز کال کے رائٹر میں اصل میں آج کل وہ مروضہ اصول تو لکھیں کہ ہیں وہی بات یہ ہے کہ آج کل جدید دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے کمپیوٹر کا دور ہے پہلے جو لکھتے تھے وہ بھی صحیح تھے لیکن آج کل جو ہمارے مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں پہلے لوگ گلے بلبل کی بات کرتے تھے آج اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں جہاں آپ ہمارے وسیع میں جو دکھ ہوتا ہے شہر شہر تو ایک معاشرے کی آنکھ ہی ہوتا ہے جو دکھ دیکھتا ہے جو مسئلہ دیکھتا ہے وہ ذہن میں پریزرب کر کے پھر جب لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ نقشہ اس کے ذہن میں آتا ہے تو وہ لکھتا ہے شہر بڑے حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں ایک تو انسان لکھتا ہے تو پھر انہوں نے اپنے لفظوں میں اس کو بیان کرنا ہوتا ہے بلکل 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 یہ تو بات سارے میں احساس کی احساس ہے جہاں تک احساس ہے تو سب کچھ ہے احساس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اگر ایک آدمی جا رہا ہے اس کو کوئی ایکسٹنٹ ہو رہا ہے سامنے اس کے تو وہ دیکھ رہا ہے جہاں ہے احساس طبیعت ہے وہ دیکھنے والی آنکھ ہے تو وہ اس کو دیکھے گا وہ محسوس کرے گا جب وہ محسوس کرے گا پھر لکھنے بیٹھے گا تو وہی نقشہ اس کے سامنے ہوگا اس کے تحت شعور میں جو وہ اندر MANZAR ہوگا تو وہ اس کو دیکھ کر اپنی لفظوں میں الفاظ کے لبادوں میں سوچ کے لبادوں میں اس کو پڑھے گا اور پھر جب پڑھے گا پڑھنے والے پڑھیں گے تو وہاں کریں گے اچھا کس طرح کی شائری آپ کو پسند ہے کرنا میں اصل میں اپنی ثقافت کو زیادہ لکھتا ہوں بسی محبت تو بہت ہے محبت کو گیرتا ہے شائری تو یہ بھی ضروری ہے تو معاشرتی جو مسائل ہیں دکھ ہیں وہ بھی ہماری شائری کا حصہ ہے ایک شائر کو آج کے دور میں معاشرتی کمیٹمنٹ کے ساتھ سفر کرنا چاہیے اور میرا بھی تعلق اسی معاشرے سے ہے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور مسائل میں بھی لکھتے ہیں اور جو ثقافت ہے کلچر کے فروغ کے لئے بھی کام کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے اور جس طرح ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں ہم لوگ عدب سے بڑا دور ہوتے جا رہے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح جس طرح عدب کو فروغ ملنا چاہیے وہ فروغ نہیں مل رہا آپ کیا کہنا چاہیے اس بارے میں بلکت صحیح آپ فرما رہے ہیں عدب وہ کہتے ہیں کہ با عدب با مراد بے عدب بے مراد جس نے عدب کیا ہے وہ بہت حاصل کرتا ہے عدب سے دوری کا یہ یہی رونہ ہے اب عدب پڑھانے جا رہا اب ہم کتابیں لکھ رہے ہیں دھر دھر پڑھنے والا بھی کوئی نہیں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں جب پڑھیں گا نہیں تو اس میں کیا نصیحت ہے آج کل کے دور میں کمپیوٹر کا دور ہے زیادہ تر نوڑیوان نسل کمپیوٹر کی طرف مہر ہو گئی ہے موبیل آ گئے ہیں موبیل ٹاٹ موبیل ہر بندوں بیٹھا ہے جسے بھی دیکھیں یعنی آپ اپنی محفل سجائے وہ بیٹھ رہوا ہے بلکل ایسے ہیں وہ دوری ہے نا یہ عدب سے بھی دوری ہے اور یہ یعنی چیز آگی ہے اپنے سے بھی ہم گیتھرین میں بھی بیٹھے ہوں تو ہم لوگوں کا جو لجحان ہے وہ موبائل کی طرف ہوتا ہے ہمارا اپنوں کی طرف نہیں ہوتا بلکل رشتوں سے بھی یہ دوری ہے یعنی اپنے رشتدار بیٹھے ہیں والدائن بیٹھے ہیں اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی بعد اب بامراد میں جو پہلے میں نے کلے بات جو عدب کرتے ہیں اور جن کو جن کو والدائن کی نصیحت پر عمل جو کرتے ہیں اور یقین ہے اب پانچوں کے برابر تو نہیں ہوتی اچھے بھی لوگ ہیں لیکن یہ بری چیز نہیں ہے موبائل ایک بہت اچھی چیز ہے اس کے استعمال جو اچھا انسان کرے تو بہت اچھا لیکن استعمال اس کا غلط ہو رہا ہے اب دیکھ لیں ٹک ٹاک آگئے ہیں اور دوسرے اور فیٹ نیوز آگئے ہیں مختلف چیزیں اس طرح جو ہمارے معاشرے کو خراب کیا ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرتی رویہ جس طرح ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں آپ کافی جو ہے بگاڑ پیدا ہو چکا ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے معاشرتی رویہ میں تو یہی ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف آگئے ہوں اسلام دین ہمیں سبق جو سکھاتا ہے اس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں جب ہم اپنے دین کی طرف آئیں گے اسلام کی طرف آئیں سرکاری انبیاء محمد مستحیل صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتائیں ہیں سور بتائیں ہیں یا سرکاری انبیاء کی جو سنت ہے اس پر جب چلیں گے ہم تو ہماری اقبت بھی سمرے گی ہماری دنیا بھی سان رہے گی ہمارا معاشرہ بھی سان رہے گی اچھے یہ بتائیں جس طرح ہم لوگ بات کر رہے تھے ڈراما آپ ڈراماز بھی لکھتے ہیں اور اب یہ بات ان سے ذکر ہو رہا تھا کہ کافی آپ نے فلمیں بھی جو ہیں وہ بھی لکھتے ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں میں لکھ رہا ہوں کافی لوگ ایک دو تین پر کام بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ جی سوشتہ جاری ہے تو میں انشاءاللہ اللہ حالی میں ہماری ایک دو ماہ میں فلم آنے والی ہے وہ انشاءاللہ کام نزدیک ہے تو یہ سلسل جاری ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایسے ایسے کام ہوتا ہے یعنی کام کرنے کی جو طاقت تو ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے پاس ساتھ ہیں جو اس میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں مالی اخراجات مقافی سارے ہوتے ہیں اور آج کے زمانے میں فلم بنانا آسان بھی ہے مشکل بھی ہے تو انشاءاللہ یہ سلسل ہم نے جاری کیا ہوا ہے کچھ دوست ہمارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جوا کریں انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے بیسٹ ویشیز ہیں اچھا یہ بتائیں کیا کیا مشکلات آپ کو دیکھنی پڑی کوئی ایسی مشکل جس کو آپ شیئر کرنا چاہے ہیں ہمارے ویورز کے ساتھ زندگی میں زندگی میں مشکلات تو ہوتی رہتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بندہ مصمم ارادہ جب کر لیتا ہے تو وہ مشکل مشکل نہیں رہتی لیکن مشکلات آتی ہیں تو اللہ کے فضل سے ٹل بھی جاتی ہیں انسان کے یعنی اللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ تو میر رحمت اللہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہو اللہ تعالیٰ کی امید جب ہم دگائیں گے انسان اللہ سب بھی در کام سمجھ جائیں گے بکل انشاءاللہ وقتی طور پر آتی مشکلات ہوتی ہیں لیکن انسان گھبرا ہے ہمت نہیں آنا چاہیے بلکل ایسے یہ ان سے وزیر بھی بات چیز کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین لیکن اب بھی ہمیں یہاں پر لینی ہے بریک ہمارے ساتھ رہی گئے گا ویلکم بیک ناظرین اور جناب بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسے آج صبح میں ایک بات کر رہی تھی کہ ہم لوگوں کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بڑے پیارے اور قیمتی رشتے ہوتے ہیں ان کا خیار رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے میں سوچ رہی تھی اپنی ناظرین کے ساتھ تھوڑی سی بات جو ہے وہ شیئر کروں کہ آج کل جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہماری جو گھر کی خواتین ہیں وہ بہت زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن انزائیٹی اس چیزوں کو بڑا فیس کر رہی ہوتی ہیں میں خود بھی میں خود بھی ان چیزوں سے گزری ہوئی تو میں اپنے ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پہلے مجھے پتا تھا ہجی ڈپریشن کیا ہوتا ہے انزائیٹی کیا ہوتی ہے بلکل ہمیشہ ہستے کے مسکراتے ہوئے لائف کو جو ہے انجوائے کیا لیکن جب خود پر یہ چیزیں گزری تو آئیڈیا ہوا کہ ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پر بڑا اثر انداز ہوتی ہیں جو آپ کو بڑا پریشان کرتی ہیں آپ کی ہیلتھ کو بڑا ڈسٹرپ کرتی ہیں زائیسی بات ہے آپ اُلٹ جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ انسان جو ہے وقتی طور پر کیا کرے اس طرح کا تو بہت ساری نیگیٹیو وائبز بھی آ رہی ہوتی ہیں آپ ان کے پر جا رہے ہوتے ہیں آپ کو کوئی چیز اس طرح کی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو ہمیشہ احمد نہیں ہانی چاہیے جیسے عباس صاحب بات کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ ایک اچھی امید کے ساتھ جینا چاہیے آج کل دیکھتے ہیں جب اس نے تھوڑا سا کوئی گھرے لڑائی جھگڑا ہو جائے میاں بیوی کا ہم ایک بات کر لیں کہ میاں بیوی کا جو ایک تعلق ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا ہی مضبوط اور بڑا ہی گہرا رشتہ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا ہی کمزور رشتہ بھی ہوتا ہے کہ اب جب ایک دوسرے کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے یا سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ایک دوسرے کو کہ اس کو کیا پرسند ہے یا اس کو کیا چاہیے تو وہاں سے جو ہے وہ بیگار پیدا ہو جاتا ہے تو اسی کیا ہوتا ہے کہ وقتی آپ کو جو ہے ایک دوسرے سا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جب پیس سے آپ گزر رہے ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ہمیشہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل کی بات کہہ سکیں کوئی ایسا مخلص دوست جو آپ کو اس وقت پہ سنبھال سکے اور آپ سے شیئر کر سکے آپ کو بتا سکے کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے اور اس زندگی سے جوڑے جو اور لوگ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں تو ہمیشہ ایک ایسا انسان آپ دھونے یا آپ کو اردگد ویسے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کا ایسا دور ہے وہاں پہ آپ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے لیکن ٹرسٹ کے بغیر گزارا بھی ممکن نہیں یہ آپ کو چانس ہمیشہ لینا پڑتا ہے تو ایسے دوستہ انتخاب کریں جس سے آپ کی کمیڈیکیشن جو ہے وہ بڑی اچھی ہو آپ اس سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکیں اور اس سے کوئی اچھا سبق لے سکیں اور وہ بھی آپ کو بہتر سمجھانے والا ہو جس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکے اچھا سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کے پر بڑی بلیسنگ جس کے پاس ہیں اس کے پر تو بلیسنگ جو ماں ہے وہ آپ کی بڑی کلوس پرینڈ ہوتی ہے آپ اپنی ماں سے ہر بات شیئر کر سکتے ہیں آپ اس سے بتا سکتے ہیں آپ کی کیا پرابلم ہے تو بجائے کہ آپ اپنے اندر ہی کرتے رہے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہے اپنی ٹینشن اپنی پریشانیوں میں اضافہ کرتے رہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ لازمی شیئر کریں بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ ان سے شیئر نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا دوست ہو جس سے آپ شیئر کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں اس سے شیئر کروں گا تو بھی دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور میں بالکل ریلیکس ہو جاؤں گا تو آپ اس سے بات کریں جو کمیونکیشن گیپ جب آنے لگ جاتے ہیں جب میہ بیوی میں بھی کمیونکیشن گیپ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو رشتے جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہے تو اگر آپ نے اپنے رشتوں کو بچانا ہے اور انٹینشنوں سے نکلنا ہے دیکھیں مسائل تو زندگی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے پر بات یہ ہے کہ آپ نے ان سے لڑنا کیسے ہے آپ نے ہمت کیسے پکڑنی ہے آپ نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیسے کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اپنی دل پاور کو یوز کرنا سیکھ جائیں گے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنا بیٹر فیل کریں گے پوزیٹیو وائبز بھی آئیں گے آپ کو یہ بھی ہوگا احساس ہوگا کہ ہاں میں کچھ کر سکتا ہوں میں اپنے رشتوں کو بچا سکتا ہوں تو کوشش کرنی چاہیے آپ ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور محبتوں سے بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے اپنی سوچ کو صاف رکھیں اپنی نیت کو صاف رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں میں کیونکہ تھوڑی باہرتی اپنے ویورز کے ساتھ کیونکہ ہم رشتوں کی بھی بات کر رہے ہیں جی طرح بھی ہم دیکھیں تینشن بہت زیادہ ہے انزائیٹی ہے ڈپریشن ہے یہ چیزیں ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو اسی بھی تو پریشانی ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی بلکل تو اس کا جوہاں ریکشن ہے وہ سمٹائیم بڑا نیگیٹیو ہو جاتا ہے بلکل آپ کے کہنا چاہیے ہمانا فرمین دے پہارے میں بعض اوکاتی روسیہ میں اچھے نہیں ہوندی اچھی یہ آل نہیں تو کہ بندک کہ تو رسدیں تا میلے ہاں حسدے میرا چمند پھولنا روسیہ کر تیلی آستے چن پیا وسدہ ہاں میں ویساں رولنا روسیہ کر رو بیساں تا بدنام تھی سینگ گل ویسیاں ہولنا روسیہ کر تیلے ساتے سا عباس دہے متہ ہوئی بھولنا روسیہ کر بے اکثر لوگ شک کریں ہیں شک دی آدھے بھیڑی ہوں گے ہاں دی اندری شک دی بھیڑی عادت ہے نہ مور بٹا تو شک نہ کر شک شردی پہلی پوڑی ہے نہ شردی چاہ تو شک نہ کر رب واقف شتیاں نہیں تاندھا رب واقف شتیاں نہیں تاندھا رکھ نیر صفاہ تو شک نہ کر شک سنگت عباس بنیادیں دے نہ سنگت بنیاد تو شک نہ کر شک بری چیز ہے شک بری چیز ہے بلکل اور اپنے رشتوں میں جو ہے وہ اعتماد جارے پہ جاتی ہیں وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں ایک دوسرے کے پر ٹرسٹ کرنا بڑا ضروری ہے جب تک آپ ایک دوسرے کے پر ٹرسٹ نہیں کریں گے تو رشتوں میں کیسے آپ جو ہے وہ ڈیل کریں گے سمدھو آنکہ آپ جب ایک دوسرے سے میاں بیوی کا جب جھگڑا ہوتا اس میں بچے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں بلکم متاثر ہوتے ہیں بچوں کے اوپر بڑا جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں پھر وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح کی اٹینشن ڈپریشن ڈائیٹی یہ بچوں میں بھی آنا سٹا ہے یہ نہیں کہ جس طرح بڑے جو ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں یہ چیز پھر بچوں میں بھی آ جاتی ہے بچے بھی اس چیز کو فیس کر رہے تھے میں جاتے ہیں سٹولز میں آپ جائیں تو وہ وہاں سے تھوڑا کھچنے لگ جاتے ہیں آپ اپنے آپ کو اکیولا فیل کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ نے اپنے رشتوں کے ساتھ اپنے بچوں کے اوپر بھی توجہ دینی ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بڑا اگنور کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کا بھی بڑا دھیان رکھنا ہے ان کی تربیت پر جو ہے وہ سپیشلی آپ کا فوکس کرنا بڑا ضروری ہے تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بڑا ضروری ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بڑا اچھا ایفیکٹ ڈالے گی اچھا سر ہم جس طرح بات کر رہے تھے جس طرح پہلے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ہے بلکل آج کل پہلے میں آدھے بٹھا ہم نا آج کل نمہ دورے کمپیوٹر دورے بڑی تیزی دنگا جرائے وقت سفر کے اندہ پر پاندہ پر وقت دے نالنا جرے لوگ چل دیں تو وہ کامیاب سے پہلے فلما بن جان بیتری کے دے ہون جرے نمہ دور ہو گئے نمہ ترسلی کے آگئے اگر نالنا چل سو وقت دے نالنا چل سو تو یقین ساری کامیاب دی اچھے تو سن کے سمجھ دو جرہ آج کل اصلا دراماز دے دے پہ ہیں کہ جی طریقے دے دراماز آن دے پہ ہیں اندھے بارے تارے کیا تفسر ہے تو سر کیا آخران چاہ سو جرہ کوئی سوسائیٹی کو دکھایا ہے میندہ پہ کیا وہ سارے کلچر ہیں نہیں نہیں زیادہ تارے لچر پاندھ جڑا ہے اندھے اس کو لکھانا با ہے کہ اندھے جلیے اپنی ساری تے دیٹھے کیا کلچر سے کافت کو آسا پروک دوں اندھے یہ ہوا لگا گاتا ہے مندھے جیدہ پاندھے 채 Product لچر پاندھے گرانے پہ现在 میک ہے criptور اگر دیکھے تو کاشتے کر آئے گا اندھے اچھے ہے اگر آپ fantastise الگ ہیں اچھے دورت کریں اچھے توا hoد ہوا پہدا جی دیں جیدہ تسو موسیقی 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 یہ بڑی چیز ہے کیونکہ میں اپنی اس میں بات کرتی کہ ایکسپیرنس شیئر کروں گی کہ جب ہم میں ڈپریشن میں تھی تو میں اللہ کے بڑے نزدیک ہوگئے تو وہ چیز ہے وہ مجھے اس نے حمد بھی دی حوصلہ بھی دیا کہ میں نے اپنی چیزوں کو کیسے جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے اچھا جی سب بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ ہمارے شوہ میں آئے بہت اچھی آپ سے گھر شپ ہوئی تینکیو سو مچ اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی مجھے یہاں پہ لینی ہے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا جب میں بریک سے واپس ہوں گی تو ہمارے تو کچھ اور گیس موجود ہوں گے ویلکم بیک ناظرین اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ان کا تعریف پرواہ دیتی ہوں ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں بڑی پیاری بڑی اچھی گیس ہمارے ساتھ ہیں وجیہ آمین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر سے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکہ ہے بلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیس ٹائم وہ ہیں جی ڈاکٹر مدسر جاوید ملک صاحب جو کہ رائٹر بھی ہیں شاعر بھی ہیں مذہبی سکولر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں ملٹی ٹائلنڈڈڈ اور ان کی بک بھی آ چکی ہے جو کہ اس ٹائم میرے پر موجود ہے چاروں سمت اداسی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ کا شکہ ہے جی بلکل تین سال کے بعد روہی آنے پر مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے اچھا جی ناظرین آج ہم ان سے بات کریں گے جیسے جشن بہاران کی تیاریاں جو ہیں وہ اس ٹائم زور و شور سے چل رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف رنگ بریں گے پھول سجے ہو رہے ہوتے ہیں جب ہم صبح آتی ہوں تب بھی میں اپنے گھر میں بھی جو میرے لان ہے وہ باشرہ بہت خودوں سے سجا ہوا تو بڑا اس کو دیکھ کے بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے صبح صبح ان سے بات کریں گے ساتھ سر بھی ہمارے سے موجود ہیں ان سے بھی ان کی شائری کے حوالے سے بات کریں گے ان کی بکس کے حوالے سے جانیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پہلا ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے ہیلپ ٹک توس کی طرح چلتے ہیں جی ناظرین آج ہم بات کریں گے جاون پہ تو جاون کے حوالے سے بتا دوں گے ایک قدرتی پھل ہے اور بڑا ہی کھٹا اور میٹھا پھل ہے لوگوں کے چھنے میں یہ جو پایا جاتا ہے اس طرح وہ موسم برسات کے موسم میں پایا جاتا ہے لوگ بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں آجا اس کو میں آج میں بتاؤں گی اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے اس میں کیلشیم موجود ہوتا ہے مینگنیشیم ہوتا ہے آئیرن سوڈیم فاس فورس ویٹمین کارگو ہائیڈریٹ اور فائبر موجود ہوتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں ہمیشہ جب ہم بات کر رہتے ہیں ہیلٹ ٹپ کی تو ہمیں ہمیشہ ایسی ویزا کے استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے لیے بڑا فائدہ بند ہو تو ہم دیکھتے ہیں ہر پھل میں ویزایت موجود ہوتی ہے اس کے لیے بڑا اچھا ہے آپ کے امیون سسٹم کو جو ہے وہ سٹرانگ کرتا ہے جگر کی بیماریوں کے لیے جو ہے بڑا مفید ہے جن کو جگر کی بیماریاں ہو یا پیر سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہو اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے اس کا شربت آپ کے لیے بڑا اچھا ہے سکن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سکن کے لیے بہت اچھا ہے جامن آپ اس میں دیکھیں آپ کے چہرے پر جو جھوریاں ہوتی ہیں چھائیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بڑا جو ہے وہ فائدہ مند ہے شوگر کے حوالے سے بات کریں گے تو جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے ان کے لیے بڑا اچھا ہے ڈاکٹر بھی ایک امن کرتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ جامن وہ شورک سے کھانے چاہیے اور اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی شفا ہے خون کی کمی کو وہ جو ہے وہ پورا کرتا ہے کیونکہ اس میں آئرن موجود ہوتا ہے تو اس لیے آپ کی خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے دانتوں اور مسوروں کی بات کریں تو اس کے لیے بڑا فائد ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی پھل اٹھا لیں اس کے فائدے بے شمار ہیں جتنے بھی بیان کریں وہ کم ہیں اچھا جی اس کا جو استعمال ہے وہ ہمیشہ صحیح استعمال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوپہری میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن خالی پیٹ آپ نے اس کا بالکل بھی استعمال نہیں کرنا یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے اور اس کا جوس بھی بنایا جاتا ہے لوگ اس کا جوس جو ہے شربت وہ بڑے شوق سے پیتے ہیں تو جامن کے جو ہے وہ بڑے فائدے ہیں ہمیشہ جو ہے اپنی غزاء کو متوازن کریں اچھی کریں تاکہ آپ اپنی صحت کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھ سکے ایفر ہے جنی ویڈب آپ کو جامن پسن ہے لاب ہوتا تن ہے شوق سے کھاتی ہے اچھی بات ہے پھلوں کا استعمال ہمارے جو ہے وہ لازمی رکھنا چاہیے جس طرح ہم جشن بہار رہیے تو ہوگی ناظرین آج کی ہیلٹ ٹپ جامن کے حوالے سے آپ کو بتایا تو ہم چلتے ہیں جشن بہار رہے کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے کیا کیا تیاریاں چل رہی ہیں جشن بہار رہے ہیں کہ اب کی بار کافی گرینٹ تیاریاں چل رہی ہیں پی اے چے اور جلے انتظامیہ ملکیز کی تیاری کر رہا ہے اور انشاءاللہ عوام کو بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ملے گی اب کی بار جس طرح کرونا کا ایک پورا پیریٹ گزرا پوری دنیا ایک شوق میں گزری تو اب کافی حد تک جو ہے اس کا خطرہ ٹل چکا ہے کافی حد تک کابو پایا جا چکا ہے تو اس کے بعد اب بہار اتری ہے بہار کے رنگیں ہر سو تو انشاءاللہ ملتانیوں کو اب کی بار بہت بڑی جو ہے نا وہ گرینٹ جشن بہارہ ملے گی کلا کونہ کاسیم باگ کے اوپر سٹیڈیم میں فنکشنز ہوں گے اور کوالی نائٹ بھی ہوگی میزیکل نائٹ بھی ہوگی کبرڈی کے میچز بھی ہوں گے بہت کچھ ہوگا یہاں کے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے زیادی سی بات ہے انٹرٹینمنٹ کے مواقع جو ہے نا وہ بڑے کم ملتے ہیں بہت کم ہے اور فیملیز کے سوی سپیشل یہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں تو یہ ایک اچھا ایمنٹ آنے جا رہا ہے اور اس میں یہ لوگ کافی اپنی فیملیز کے ساتھ آ سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ہاں جی بلکہ ہم لوگوں نے دوسری جو ہے سکول کمیونیٹی ہے اس کو بھی انوائٹ کیا ہے کالیجز والوں کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ آ کے پارٹی سپیٹ کریں ایسے فیملی چلتے ہیں آپ لوگ بھی فلائرز رہے ہیں اس کے سٹالز لگائیں ہم لوگ بھی لگا رہے ہیں مل جل کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں جو ہے نا سب مل کے تاکہ جو ہے نا بچوں کے اندر بھی اویرنس پیدا ہو سکول اور کالیجز کے بچوں کے اندر وہ لننگ پیریڈ ہوتا ہے ان کا ابھی سے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو کل کو جو ہے نا وہ اس چیز کو آن کریں گے تو ہم لوگ نے سکول اور کالیجز اگرہ کو بھی انوائٹ کیا کہ آئیں ہاں کے اپنے سٹال لگائیں اور ماشاءاللہ کافی اچھا رسپونس ہے ان کا اچھا تو کتنی سٹالز آپ نے لگائیں اپروکسی میٹلی ہمارے کوئی فورٹی سٹالز ہوں گے جس کے اندر سے ٹوئنٹی جو ہیں وہ سکول اور کالیجز کے ہیں باقی ٹوئنٹی جو ہے وہ پی ایچے زیلین سے زامیے کے ساتھ مل کے لگا رہی ہے تو پھولوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا ہم دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے کتنے سٹالز لگائے جا رہے ہیں پھولوں کے کتنے اقسامز ہیں پھولوں کی جشنے بہاران کے لیے پھولوں کی اقسام تو بہاں ہیں لیکن ہم لوگ ملتان کی چونکہ ویدر کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں کے حساب سے جو دیر پا چلنے والے ہیں ہم نے کم از کم بھی جو ہے نا وہ دس سے پندہ جو ہے وہ اس ٹائپس کے پھول لگائے ہیں پھر آگے ان کی جو ہیں کلر کلر ورائیٹیز یہ بھی کافی ساری ہیں تو انشاءاللہ لوگوں کو ورائیٹی ملے گی دیکھنے کو نا تو ماشاءاللہ ہم کافی اچھی تیاری کر رہے ہیں کافی سٹالر ہمارے لگ چکے ہیں تیاریاں جو ہیں وہ ہماری اینڈ پہ ہیں تو انشاءاللہ تیسی کتیس کو ایک گرینٹ شو جو ہے نا وہ ملتان کے اندر ہوگا صحیح سب ملتانی جو ہیں وہ تیار ہو جائیں اس کے لیے اچھا پھر آپ کو بارے میں بھی جاننا چاہ رہیں گے سب سے پہلے تو کس طرح جو ہے وہ شوق پیدا ہوا شائری کا بھی وزبی سکولر بھی ہیں اتنے سارے کام ہیں ایٹر ٹائم ماشاءاللہ سے یہ تو خاصا طویل سوال ہے اور اس کا جواب بھی طوالت چاہے گا ضرور اصل میں ایسا ہے کہ جب آپ کے اندر ایک جذبہ جذبہ محبت جو ایک لافانی جذبہ ہے جو ہر زی روح میں موجود ہے ہر سانس لینے والی چیز میں موجود ہے جب تک وہ موجود ہے تب تک مذہب تب تک شائری تب تک محبت تب تک اخلاق تب تک اخلاص وزاداری رواداری یہ تمام چیزیں انسان کی ذات میں شامل رہیں گی اور جب محبت نکل جائے گی تو ان تمام چیزوں کا وجود بیمانی ہو کے رہ جائے گا بیسک جو ہے وہ محبت ہے اور باقی تمام چیزیں جو ہے وہ اس کی برانچیز ہیں اور محبت جو بھی شخص کرتا ہے جو بھی شخص کیا جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا کی ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمتنگ ایٹین تھاؤزنڈ مخلوقات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سپیش کیز جو پیدا کی ہیں تو سب میں کہیں نہ کہیں محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے اسی محبت کی وجہ سے معاشرہ اور ان تمام مخلوقات کی زندگی ارتقاء کا ایک سفر طے کرتی ہے ایک دوسرے سے بھائیچارہ پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے سے الفت انسیت پیدا ہوتی ہے محبت سے گھر بنتے ہیں محبت سے رشتے بنتے ہیں محبت سے چہروں پہ ہنسی آتی ہے محبت سے جگنو نظر آتے ہیں محبت سے تتلیاں کھل کھلاتی بھی نظر آتی ہیں محبت سے جشن بہاران کے سب رنگ نظر آتے ہیں ہر پھول میں محبت نظر آتی ہے پھول پہ پڑے ہوئے آس کے شبنم کے کتروں میں بھی محبت نظر آتی ہے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے اور جب اس محبت کو حقیقی طرف مور دیا جائے تو بہت ساری داستانیں جنم لیتی ہیں چاہے وہ انسانی محبت کی ہوں چاہے وہ روحانی محبت کی ہوں چاہے وہ اللہ کی محبت کی ہوں چاہے وہ دنیاوی محبتوں کی ہوں لیکن ہر سانس لینے والی چیز جو بھی ہے ہر جاندار شئے جو بھی ہے اس کو محبت کی ضرورت اور سراہ جانے کی سراہ جانے پہ میں ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ صرف آپ کا سراہنا کافی نہیں ہے کبھی کبھار آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کبھی کبھار آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بھی سراہا جائے آپ کو بھی چاہا جائے چاہا جانا ایک الگ جذبہ ہے کہ آپ کسی کو چاہ رہے ہیں اور چاہنے کی خواہش کرنا کہ کوئی آپ کو چاہے یہ الگ طرح کی خواہش ہے اور بعض لوگوں سے یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ تو بہت محبت کرنے والا شخص ہے تو بس ٹھیک ہے یہ محبت ہی کرتا رہے گا لیکن اس کے بارے میں یہ سوچا نہیں جاتا نہ ہی کوئی شخص سوچنے کے یہ تکلیف گوارہ کرتا ہے کہ اس کو بھی تو محبت کی ضرورت ہوگی اس کو بھی تو لفظ اور محبت کے لیے جو ہوتا ہے وہ اظہار ہوتا ہے آپ کسی کو کسی طرح سے اور یقین نہیں دلا سکتے آپ کسی سے بھاگ کے دوڑ کے کوئی لپٹ جا کے کہ اس سے محبت کا اظہار نہیں کریں گے راچھلتے کسی اجنبی سے جب آپ محبت کا آغاز کریں گے تو سب سے پہلے اظہار کریں گے تو اسی لئے جو میں نے راستہ چنا وہ سب سے اہسہل اور آسان راستہ ہے شاعری کا راستہ کہ جب آپ نے محبت کو لفظوں میں سمونا ہو تو آپ دو مصروں میں اپنی بات کہیے اور اگلے تک پہنچا دیجئے اگلے آگے اس کی مرضی ہے وہ اس بات کو کن معنوں میں لیتا ہے وہ محبت کو سمجھتا کتنا ہے اور شاعری ہمیشہ شعور سے ہوتی ہے اور شعور جو باشعور لوگ ہوتے ہیں باشعور معاشرے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بلکل ایسا یہ اگر آپ اجازت میں تو پوچھ سکتے ہیں آپ کو بھی محبت ہوئی کسی سے کیونکہ محبت سے ہمارے میں جیس طرح انہوں نے بیان کیا ہے ماشاءاللہ سے تو اس سے ہمارے سے میں نے ایسے سوچا کہ چلے آپ سے پوچھ لیا جائے جی مجھے زندگی میں میسیز میری دیکھ رہی ہوں گی اس وقت وہ ٹائم ان کا آف ہے تو کوئی سترہ سو اٹھارہ سو بار محبت ہوئی اچھا سترہ سو اور بیسیکلی میں ایک زمیدار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں ملتان کے تمام احباب مجھے جانتے ہیں جیٹ فیملی سے میرا تعلق ہے تو ہم لوگوں کو کوئی کام ہوتا نہیں تھا اسی لیے اس طرح محبت ہی محبت نہیں محبت کو ایک ہی پیرائے میں کبھی نہ لیا کیجئے محبت بہن بھائی کی محبت ماباب کی محبت والدین کی محبت چچا مامو پھپو خالو کی محبت پڑوسیوں کی محبت ہر شخص کی محبت محبت ہے یہ ہمارے معاشرے کا علمیہ ہے کہ اس نے محبت کو ایک ہی معنی میں لے لیا جس معنی میں آپ نے پرسنل ہوگی وہ محبت بھی سترہ اٹھارہ سو بار ہو چکے چلو جی اسے کنٹینیو کریں جس طرح ہم تیاریوں کی بات کر رہے ہیں سانے بڑا اچھا سبیانکی ہے پھولوں کا بھی جو اتنا ایک رنگ اور ایک خوبصورتی جو ہے وہ بھی آپ کو بری اچھی وائبز دے رہی ہوتی ہیں تو آپ کی کیا کیا ریسپونسیبلیٹیز ہیں جی میری اس ٹائم جو ریسپونسیبلیٹیز ہیں فیلحال تو پارکز ٹھیک ہے پارکز کی منیجمنٹ ہے پارکز کی دیولپمنٹ ہے اس کے علاوہ جو فلاورز ہیں جس طرح ہم لوگ ہر سیزنیل کا فلاور جو ہے وہ ہم لوگوں نے ریسپلی کرنا ہوتا ہے تاکہ کلرز نظر آئیں تھوڑا جو ہے نا انسان کی میچن میں ہے کہ وہ چینج پسند کرتا ہے اگر ایک ہی چیز آپ اس کو ایک ہی چیز بار بار دکھاتے رہیں تو وہ اوپ جائے گا اس سے وہ وہاں پہ آنا دوبارہ پسند نہیں کرے گا اگر اس کی پسندیدہ چیز بھی ہوگی تو اس سے اس کا دل بھر جائے گا تو یہ بڑے ضروری ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی جو پارکس ہیں اس کے اندر ورائٹی لے کر آئیں جو انچہ سیزن ہے اس سیزن کے آپ فلاور لے کر آئیں تھوڑی بہت چینجنگز کرتے رہیں تو ہم لوگ بیسیکلی جو ہے نا یہ کرتے ہیں کہ اگر پارکس ہمارے منٹین ہیں ڈیویلپ ہیں تو اس کے اندر ہر سیزن کا ہمارا فلاور آئے اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ تھوڑی بہت چینج ہوتی رہے ٹھیک ہے اور چھوٹے موٹے فانکشنز ہوتے رہے اور لوگوں کو پتا چلتا رہے لوگوں کو جو ہے نا آپ اٹیکٹ کرتے رہے کہ آپ آئیں لوگ آئیں گے آپ کو بتائیں گے لوگوں کے آنے سے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا کام کیسا چل رہا ہے لوگ نہیں آئیں گے آپ کو فیڈبیک نہیں آئے گا تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں نہیں کر رہے یہ کہاں پہ آپ کو کیا چینج کرنا چاہیے تو یہ بہت ضروری ہے تو پارکس کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے پارکس میں کس طرح کا ریسپونس جو ہے آپ دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ پارکس میں ریسپونس بہت اچھا ہے جو بیچ میں کچھ عرصہ جو تھا جس طرح ٹرپ سے وہ آنے بند ہو گئے تھے لیکن الحمدللہ وہ بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے بہت سارے جو ہمارے بڑے بڑے پارکس ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے فلاور کارپٹس بنائی ہیں کافی بڑے بڑے اس کے اندر ہماری کافی پول ہیں جو اب بہار کے موسم میں کھل چکے ہیں تو وہ بڑا اچھا ویو دے رہے ہیں تو لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں ایون کے دوسرے شہروں سے بھی ٹرپس آنے شروع ہو گئے ہیں بچے سکولز کے بہت زیادہ آ رہے ہیں کالیجیز کے آ رہے ہیں تو ویکنڈ پہ تو بہت رش ہو جاتا ہے تو اویرنس کے حوالے سے آپ کیا کیا پرگرام چل رہے ہیں اویرنس کے حوالے سے ہماری پلانٹیشن کمپین چل رہی ہے کلین این گرین کے حوالے سے اس کے اندر ہم لوگ ٹریز جو ہیں وہ لگا رہے ہیں اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نیٹیو ٹریز ہوں لوکل ٹریز ہوں کیونکہ وہ ہی ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے زیادہ اچھا جو ہے نا ان کا سروائیول ریٹ ہے اور تھوڑا بہت جو تے نا ان کا بینیفٹس ہو اور ہم لوگ جو ہے نا اس کے لیے بھی سکول کے بچے جو ہیں نا ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ پودے لگائیں اور ان کو تھوڑا بہت بتایا جاتا ہے اویر کیا جاتا ہے کہ جو آپ پودا لگا رہے ہیں یہ کونسا پودا ہے اس کی کیا اہمیت ہے یہ اگلے چند سالوں میں کتنا بڑا ہو جائے گا سایا آپ کو پتہ ہے بہت ضروری ہے اور پودے جو ہے اکسیجن پیدا کرتے ہیں وہ انسان کی بقاہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر ایک پورا لائف سائکل ہے اگر اس لائف سائکل کے اندر سے ایک بھی چیز جو ہے وہ نکل جائے یا ڈسٹرب ہو جائے تو پورا لائف سائکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو آج کل جو ہمارا لائف سائکل ہے وہ تھوڑا بہت پلانٹیشن کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ ہماری پلانٹیشن بہت کام ہو چکی ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے ابھی آپ دیکھیں مارچ کتنا جو ہے مارچ میں اچھی خاصی گرمی ہم دیکھ رہے ہیں گھر میں ایک سی چلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں لیکن پہلے نہیں ہوتا تھا اس طریقے مارچ کھوڑا آپ پنکھے وغیرہ چلا لیتے تھے لیکن ابھی ہے کہ آپ کا گزارہ نہیں نہیں آپ مارچ پنکھے میں گزاری نہیں سکتے گزارہ نہیں سکتے تو یہ بہت بڑی ہماری فیوچر کی نید ہے آج آپ لگائیں گے تو اگلے پانچ دس سالوں کے اندر آپ کو فرق نظر آنا شروع ہوگا ہر چیز ٹائم لیتی ہے جتنا ہم لوگوں نے دراسٹک جو ہے وہ کٹنگ ہو گئی ہے ٹریز کی وہ آہستہ آہستہ ہی ریکاور ہوگی جس طرح کالونیز بنتی جا رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا رجحان اس طرح بڑھ چکا ہوا ہے درخت جو ہے وہ تیزی سے کٹا جا رہے ہیں ابھی ہم دیکھیں یہاں پہ ملتان میں سب سے زیادہ آم کے درخت پائے جاتے ہیں اور وہی حصہ جو ہے وہ کٹ دیا گیا قبیلت کرلاتا ہے ملتان جو ہے ملتان جو ہے ملتان جو ہے ملتان چلا ہے اس کا عام بوری دنیا میں مشہور ہے بلکل ا obrig trabajاء یہ نہیں کہ صرف پکستان بنی پوری دنیا میں مشہور ہے تو ہم لوگ نے جو آپ ٹری پلانٹیشن وممپینر نکالی ہے اس کے اندر ہم نے ملتان جو ہے ھوس کو بھی لگا شروع کیا ہے کیا آپ لگائیں ملتان چلیز ہے آپ کا ملتان جو ہی تو مشہور ہے میرے گا بھی کہ اگر ماں سے ملتان جو ہے اگر رہا ہے کہ اپنے مہنگوں کو پیٹا کرنے ہیں جہاں اپنے دور شہروں سے بیٹھ کے پچھنے ہیں آپ کے اپنے اپنے ملتان سے آم آنا ہمیں ملتان سے آم آنا ملتان ہے یہاں سے پیٹیاں جانا گزی دیں اگر کے حکمہ توجہ ہونے چاہیے اپنے کورٹیز لگائیں آپ جائیں میڈیسنل چیزیں وہ لگائیں ان کی طرف آپ توجہ دیں ہم لوگ جو ہے وہ الوپیتی کی دوائیوں میں اتنے زیادہ وہ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں نے پودوں کی افادیت کو اگنور کرنا شروع کر لیا ہمیں نہیں پتا کون سے پودے کی کیا افادیت ہے ہم نے پودوں کو بس یہ ذریعہ سمجھ لیا کہ یہ اکسیجن پیدا کرتے ہیں بس دیکھیں کتنی بیماریاں ہیں جو ہم جیسے آپ نے ابھی جامن پا بتایا جامن پھل ہے لیکن اس کے علاوہ دیکھیں اس کے کتنے جو ہے فائدے ہیں اس کے چپے جو ہیں وہ بڑے جو ہے آپ کے لیے آپ کی سہت کے لیے مفید ہیں اگر اس کی گھٹلی پر ہمیں جب باگ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے بڑی مفید ہے شکر کے لیے بہت اچھی ہے جامن ویسی اس کے اندر انٹی اکسیڈنٹی اتنا زیادہ ہے وہ انٹی ایجنگ کے طور پر کام کرتا ہے آپ پھل استعمال کریں اور میڈیسنل پرپرس کے لیے استعمال کریں آپ دوائی سمجھ کے کھائیں اور یہ تو ہے کہ آپ کو ہر سیزن کا پھل کھانا چاہیے لازمی جون سے سیزن آیا ہے اس سیزن کا پھل آپ لازمی کھائیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے بلکل ہم سمجھتے ہیں یہ نا وہ اگنور کر دیتے ہیں اپنی صحت کے حوالے سے تو ویسے ہی ہم بلکل سائز تو رکھا ہوا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے پھل ہم لوگوں کی زندگی کا لازمی جوز ہونا چاہیے ڈیلی آپ پھل کنزیوم کریں جب آپ پھولوں کو دیکھتے ہیں جب آپ گھنگی دیکھتے ہیں تو آپ کی سوچ بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے آپ اس کو دیکھو بری اچھی وائز آتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینیو بریک ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہاں سے کنٹیڈیو کریں گے بات چیز وائلکم بیک ناظرین پھولوں کی بات ہو رہی ہے گنری کی بات ہو رہی ہے تو رنگوں کی بات ہو رہی ہے تو کیوں نہ سر سے شائری سنے چند اشار ہو جائیں جی بالکل میں کچھ اشار آپ کی خدمت میں ارش کر دیتا ہوں میں جو سیلیکشن کرتا ہوں وہ تو کوشش کرتا ہوں کیونکہ ایسی ہو کہ لوگوں کو اچھی لگے بات چیز پھولوں کی چل نکلی تو میں نے پھر اس میں سے کچھ سیلیکشن کو میں نے چینج کیا تو ایک دو چار اشار آپ دونوں خواتین کی نظر کرتا ہوں جانے مستور ہے کیا تجھ میں گلابوں جیسا جانے مستور ہے کیا تجھ میں گلابوں جیسا تو اثر آنکھ میں رکھتی ہے شرابوں جیسا تو اگر آئے تو تقدیر سمر جاتی ہے تو اگر آئے تو تقدیر سمر جاتی ہے تیرا جانا مجھے لگتا ہے عذابوں جیسا میں تیرے ہوتے ہوئے لمحہ موجود میں تھا اب نظر آنے لگا خانہ خرابوں جیسا اب نظر آنے لگا خانہ خرابوں جیسا زبط کی آخری منزل پہ کھڑا ہوں جاوید زبط کی آخری منزل پہ کھڑا ہوں جاوید سوختا دل لیے پھرتا ہوں کبابوں جیسا سوختا دل لیے پھرتا ہوں کبابوں جیسا واقعی بات ہے بہت خوب اچھا یہ بتائیں شاعری آپ کو ویسے جو ہے وہ کس طرح کی شاعری پسند ہے کرنا دیکھیں میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے کہ شاعری شعور سے ہے اور ہر شعور شخص جو ہے وہ زندگی کے جو مشاہدات ہیں زندگی کے جتنے گزرے ہوئے واقعات ہیں ان کو اپنے اپنے احساس کو کوئی اپنے سینے میں دبا لیتا ہے کسی سوچ کی صورت میں کسی یاد کی صورت میں کوئی کسی قصے کی صورت میں کوئی کسی افسانے کی صورت میں کوئی کسی ناول کی صورت میں کوئی کسی کہانی کی صورت میں کسی بھی صورت میں اس کو اپنے اندر رکھ لیتا ہے اپنے اندر اتار لیتا ہے اور کسی مخصوص وقت میں جب وہ دوبارہ انہی حالات سے گزرتا ہے تو اس کو گزرا ہوا تجربہ دوبارہ یاد آتا ہے شاعر میں صرف ایک یہ قوالٹی ہوتی ہے کہ وہ گزرے ہوئے لمحات کو کلم اور کرتاس پر منتقل کر لیتا ہے اور اس کو قید کر لیتا ہے جیسے کیمرے کی آنکھ کچھ مخصوص لمحات کو قید کر لیتی ہے اس طرح شاعری کے چند جملے چند لائنز جو ہیں وہ مخصوص قسم کے جذبات کو اور مخصوص قسم کے احساسات کو اپنے اندر قید کر لیتے ہیں اور عمر بھر کا احساسہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں بلکہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آپ کی لائنز کچھ لوگوں کو یاد دہ جاتی ہیں بلکل ایسے ہی ہے اچھا یہ جو آپ کی بک ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا جاننا چاہیں گے چاروں سمت اداسی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اصل میں میری زندگی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کے لئے بہت پیچھے جانا پڑے گا میں نے زندگی بہت عجیب سی گزاری بہت ہی ایک بھرپور لائف چیا میں ایک بہت بھرپور لائف چیا میں نے شروع میں جب میں نائنٹھ میں تھا یا ٹینٹھ میں تھا تو میں نے اس وقت فلمی نگمے لکھنے شروع کیے تھے تو اس وقت سید نور وغیرہ کا دور تھا اور وہ لوگ جو ہے انڈسٹری میں بہت باری سٹوڈیوم میرا گھر تھا ایورنیو سٹوڈیوم میرا گھر تھا میرا آنا جانا بہت زیادہ تھا لاہور میں بہت زیادہ اس وقت میں ایک مانا ماں دھڑکن کے نام سے ایک رسارہ بھی جاننے والوں کو یاد ہوگا کہ میں نکالا کرتا تھا فلمی میکزین تھا تو میرا ان سب لوگوں سے بہت زیادہ ملنا جلنا تھا تو میں مطلب اس طرف تھا نکابوں کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے دیکھ کر اور ان کی اصلیت دیکھ کر جو پردے پر آپ کو چہرے نظر آتے ہیں وہ اور ہیں اور جو حقیقی زندگی میں جو چہرے ہیں وہ اور ہیں تب آئیستہ آئیستہ آپ کی زندگی کی روٹین میں اپنی بات کروں میں کسی کی بات کیوں کروں میں آئیستہ آئیستہ میں نے اپنی زندگی کو چینج ہوتے ہوئے محسوس کیا اس کے بعد بہت عرصہ میں شائری سے دور بھی رہا بہت عرصہ میں نے کچھ لکھنے کی کوشش نہیں کی پھر میں کچھ افسانوں کی طرف آیا نصر نگاری کی طرف آیا کالم نگاری کی طرف آیا میں نے بہت آرٹیکلز لکھے پھر ایک ایسا ہوا سلسلہ کے اس طرح کی زندگی گزارتے گزارتے اچانک میری ملاقات ایک بہت بڑے مذہبی سکالور ہمارے پاکستان کے ملانہ تارک جمیل صاحب سے ہوئی بہت گہی ملاقات وہ بہت محبت میں بدلی اور اس کے بعد میں رائی وینڈ کے ساتھ منسلک ہوا اس کے بعد آج میرا موجودہ حلیہ دیکھ رہی ہیں آپ کو بتانی یاد ہے یا نہیں یاد کہ تین سال پہلے آپ کے جب میں پروگرام میں آیا تھا تو اس کتاب کی جو بیک تصویر ہے میں نے وہی سوٹ پہنا ہوا تھا اور یہ آپ کے سیٹ کی ہی تصویر ہے جو اس کتاب کی بیک سائٹ پہ لگی ہوئی ہے تو وہ وقت گزر گیا اس کے بعد پھر اب جس محبت میں میں گرفتار ہوا ہوں وہ واقعی محبت ہے وہ واقعی محبت کا اصلی رخ ہے جس محبت کو اب میں اپنے دل کے اندر محسوس کر سکتا ہوں کہ جس کی محبت کے بغیر جس ہستی کی محبت کے بغیر آپ کی زندگی بلکل نامکمل ہے بلکل بے فائدہ ہے آپ کے وجود کا کوئی معنی نہیں ہے کسی قسم کا آپ کا کوئی معنی نہیں ہے دنیا میں موجود ہونے کا اگر آپ اس ہستی کی محبت میں گرفتار نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر کوئی محبت کامل محبت نہیں ہو سکتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں ارشاد نبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میرے لیے محبت اپنے مال سے اپنے مواب سے اپنی جان سے اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا تو محبوب میں نے بدلہ ہے صرف محبت نہیں بدلے جسی بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان گیا اچھا میں آپ کو شائری فتند ہے نہیں وقت ملتا ہے کہ اچھا سننے کی حد تک تو آپ کو اچھے لگتے ہیں ہاں سننے کی حد تک تو بندہ سن لیتا ہے کہنے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ انٹرسٹ نہیں انٹرسٹ کبھی پیدا نہیں ہوا یا یہ کبھی تائم نہیں ملا اس طرح کا نا جو روٹین ہے وہ تو بڑی ہیکٹک ہوتی ہوگی نہیں ہاں جس طرح ہر ایک مدر کی روٹین ہیکٹک ہوتی ہے اسی طرح میری بھی ہیکٹک ہے تو کس طرح پر مینیش کرتی ہیں گھر کو بھی اور پھر اپنی زمداریوں کو بھی کبھی کبھی تو کافی ایکزاست ہو جاتی ہوں لیکن الحمدللہ اللہ کے شکر ہے میری ہزبن بہت اچھے ہیں بڑے جو ہے نا اس چیز کو سمجھتے ہیں انڈرسٹیننگ کرتے ہیں تو کافی حد تک ہیلپ پھول ہیں ماشاءاللہ میرا سسرال بھی اچھا ہے سارے مطلب میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک ورکنگ مومن ہے اور اس کو چیزیں جو ہے نا روٹین کے ساف سے چلانے میں پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو باقی جو ہے نا فیملی والے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ ایز این مدر جو ہے وہ کبھی کبھی ایکزاست ہو جاتی ہیں بہت زیادہ کہ ایک پروپر روٹین دیلی کی ویسے ہی چل رہی ہے یہ کرنا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے تو بندہ تھک جاتا ہے تو اس کو تھوڑی بہت بریک جو ہے نا وہ ملنی چاہیے اور یہ اس کا حق ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے جو ہے نا وہ بریک مل جاتی ہے کبھی کبھی تو بندہ جو ہے اپنی انرجی جو ہے وہی سٹور کر لیتا ہے نہیں بڑی سپیس دینا بھی بڑی ضروری ہے اور سب سے بڑی بہت ہم یہی کر رہے تھے کہ آپ پس کی میہ بینی کے جو ایک رشتہ وہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے اگر آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹین کر لیتے ہیں تو کافی حد تک جو آپ کی مشکلیں وہ آسان ہو جاتی ہیں ہاں جی بالکل کتنے بچے آپ کے میرے ماشاءاللہ دو ہیں دو ہیں اچھا ماشاءاللہ تو وہ پھر گھر میں اگر آپ کو جب ٹائم نہیں دے رہی کبھی ہوتا ہے کہ بچے آگے کہیں ممہ ٹائم نہیں دے رہی آپ مچے ویسے تو ابھی چھوٹے ہیں لیکن ہاں جو بڑا بیٹا ہے اس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے تو وہ فیل کرتا ہے کہ ماں جو ہے وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے واپس آتی ہے تو پروپر ٹائم نہیں دیتی پھر ان کو پروپر ٹائم جو ہے وہ ایک دو گھنٹے اس کو پروپر ٹائم دینا پڑتا ہے جب وہ تھوڑا سیٹسفائی ہو جاتا ہے اس کے بعد مجھے اپنے روٹین کے کام کرنے پڑتے ہیں لیکن پہلے اس کی کو ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ وہ چھوڑتا نہیں ہے بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا اور اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپنے ان زمداریوں کو بھی ساتھ لے کر جلنا ہے ان کو بھی پورا کرنا ہے پارکس کی صورتحال کے حوالے سے جاننا چاہیں گے وہاں پر کتنا کام کتنے پارکس موجود ہیں ملتان میں ملتان میں اس ٹائم سیونٹی پارکس ہیں ہمارے پاس اور مزید جو ہیں وہ پارک جو ہیں چھوٹے موٹے یا جو بھی بڑے پروجیکس اس ٹائم چل رہے ہیں وہ بھی کوئی جو ہے نا دس ایک پارک ہیں جو آئندہ چند ایک سالوں کے اندر جو ہے دوبارہ سے ایڈ ہو جائیں گے اور پارکس بن رہے ہیں پروجیکس آ رہے ہیں بننے شروع ہو چکے ہیں جن میں آئی تھی تب یہ تعداد کوئی ہوگی چالیس کے قریب تو مجھے ماشاءاللہ پیچے کے اندر پانچ سال ہو چکے ہیں پارک بن رہے ہیں ایون کے یوں ہے کہ لوگ درخواستیں دے رہے ہیں اپلیکیشنز آتی ہیں کہ ہماری ایریا میں پارک بنائیں ضرورت ہے بچوں کو ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے وک کے لیے ضرورت ہے پارکوں کے اندر لوگ جو ہے وہ وک کرنے بھی بہت آتے ہیں تو بہت سارے لوگ خراب بھی کر جاتے ہیں پودوں کو خراب کر دینا ہاں یہ ہے کہ پارک کو پارک کی سمتے جائے پلی گراؤنڈ نہیں سمجھنا چاہیے اور کچھ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ جو ہے نا پارک کو کورا دان کی طرح استعمال کرتے ہیں وہی کھایا پیا وہی پھینک گیا وہی پھینک گیا وہاں پر جو ہے تو وہ ہمارے لیے کافی جو ہے نا کام برہا دیتا ہے ہمارا کہ صفائی پہ پھر ہمارا فوکس زیادہ ہو جاتا ہے ہماری منٹیننس جو ہے وہ کہیں پیچھے چلی جاتی ہے تو میرے خیال سے یہ تھوڑی سی اویننس کی ضرورت ہے کہ آپ بیسے بھی سنت ہے کہ آپ جو جگہ بیٹھیں وہ آپ صاف رکھیں اگر آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ وہی پہ پھینک کے چلے جائیں ہر پارک کے اندر ڈسٹ بینز موجود ہیں آپ اس کے اندر ڈال کے جائیں اچھا یہ بڑی ہم دیکھتے ہیں آپ اپنے ملک سے پیار تو بہت کرتے ہیں دعوے بھی بہت کرتے ہیں پر یہ بھی مبار پاکستانی سے سپائی کا بھی تو خود ہی خیال رکھتا ہے ابھی روڈ پہ بھی جا رہے ہوں تو روڈ پہ بھی چلتی گاڑی سے آپ کچھ نہ کچھ پھینک دیں گے ٹھیک ہے اور بائک پہ کافی لوگ آ رہے ہوتے ہیں میں نے کافی لوگوں کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو بھی کھا رہے ہوں گے پی رہے ہوں گے ایون کے تھوک بھی دیتے ہیں تو بلکل یہ خیال نہیں کرتے کہ روڈ پہ جو ہے باقی لوگ بھی موجود ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی تربیت جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ کس طرح کی آپ کی تربیت ہوئی ہے تو خیال رکھیں سپائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں مسلمان سپائی ویسے بھی ہمارے لیے نیس ویمان ہیں بہت زیادہ زور دیا گیا جیس طرح ہی آپ لوگوں کا ہم جو سارے ایمنٹ ہونے جا رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گی تمام جتے ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں تو یہ گھریہ ہے کہ لوگوں کو اویر کیا جائے کہ وہاں پر جب آپ آئیں تو انجوائے کریں ساتھ ساتھ اپنی پیاملیز کو بھی لے کر آئے لیکن سفائی کا بھی بہتا خیال رہے ہیں وہ بھی آپ نے ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا کہ جب اتنا بڑا ایونٹ جو حراب کرتا ہے ہاں کیونکہ ایک ایونٹ ہے آپ نے ایک چیز سجائی بھی ہے لیکن انگر آپ وہاں پر گن پھینکے جا رہے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا مناسب نہیں لگتا وہ ایونٹ قراب کرنے والی بات ہے ایک سجی سجائی چیز کے ساتھ ہی گن پڑھا ہو وہ اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا بلکل اس پر اچھا جسا رہا سر افسانہ نگار بھی ہیں آپ تو جسا میں بات کروں گی کہ کولم نگار بھی ہے اس حوالے سے بھی بتائیے کیا آپ کے کسے ہیں افسانے وہ بھی بتائیے جہاں ہمارے ویورز کو اچھا منڈو کا دور تھا اسمر چکتائی کا دور تھا واجدہ توسم کا دور تھا اور پشرا کنبل کا دور تھا پشرا رحمان کا دور تھا رضیہ بیگ کا دور تھا قدرت اللہ شہاب کو ہم نے پڑھا شیکسپیر کو ہم نے پڑھا میں نے بے انتہا پڑھا جب آپ بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کا لکھنے کو دل چاہتا ہے پھر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ لکھیں اور بہت ساری چیزوں سے آپ سبق لیتے ہیں میں ابھی تو ایک بات میں بڑا اچنبہ محسوس کر رہا تھا کہ میں نے فرمایا کہ شائری پسند نہیں ہے میں ابھی اس بات میں الجھا ہوا تھا تو آپ نے افسانوں اور ناولز کی بات چھیڑ دی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ میری بہن جو ہیں یہ پھولوں کو تراشتی خراشتی ہیں پھولوں کو دیکھتی ہیں ان کو سجاتی ہیں گھر بنانے کی باتیں کرتی ہیں پھولوں کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کرنے کی بات کرتی ہیں پھولوں کی نرمی اور ان کی شگفتگی کو محسوس کرنے کی بات کرتی ہیں پھولوں سے جو خوشپورتی ہے ضرور اس کو بھی محسوس کرتی ہیں یہ سب شائری ہے یہ سب محبت ہے شائری ایک سنف ہے ایک سنف ہے عدب کی اور جو بات انہوں نے کی کہ کورا پھیلانے والی اور گندگی پھیلانے والی اور آپ نے ایک بہت بڑے علمیے کی طرف اشارہ کی کہ دھوپ بھی دیتے ہیں واقعی ایسا کرتے ہیں تو یہ عدب سے دوری ہے شائری عدب کی ایک ایسی سنف ہے ایک ایسی بات تمیز ایک چیز ہے کہ جس میں آپ بری سی بری بات کو بھی لفافے میں لپیٹ کے بیان کرتے ہیں بہت تہذیب کے ساتھ آپ کو بیان کرنا پڑتی ہے تو جب آپ نسل نو کو آپ صرف الچھا دیں گے ڈوریمون کارٹون میں یا کسی اور طرح کی ایکٹیویڈیز میں اور عدب سے دور کر دیں گے جب ان کو عدب میں بیٹھنے ہیں مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمارے گھر میں سب سے پہلے ملدان میں روزنامہ صرف ہمارے گھر سے نکلا کرتا تھا روزنامہ روز شپا کرتا تھا دوسرا روزنامہ ہمارا کارزار شپا کرتا تھا تو اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ بقاعدہ مشاعرے ہوتے تھے ان مشاعروں کا اور حساب ہوتا تھا کہ خاصدان رکھے جاتے تھے رنگ برنگی سپاری رکھی جاتی تھی قوام میں لپٹے ہوئے پان پیش کیے جاتے تھے سفید چاندنیاں مچھائی جاتی تھی گاؤ تکیہ لگائے جاتے تھے ایک لکھنو والا ماحول بنایا جاتا تھا ایک پاپر اعتمام کیا جاتا تھا جی تو وہ تہذیب و تمدن کا ایک استعارہ ہوتا تھا اور اس وقت ان مشاعروں میں بیٹھتی جو مزہ آتا تھا جو بات ہوتی تھی وہ اپنے نہیں ہے مجھے والد حضور ایک دفعہ گردن سے پکڑا اور مجھے وہ ڈانٹتے ہوئے لائے اور فرمانے لگے کہ یہ اس کے کام دیکھیں یہ کہ ہماری ناک کٹوائے گا تو جب اگدہ کھلا تو وہ یہ کھلا کہ بڑے سینئر جو شعرہ تھے وہ شعر پڑ رہے تھے بڑے سینئر جو شعر تھے وہ شعر پڑ رہے تھے اور میں ان کو دعب دی رہا تھا ما شاء اللہ ما شاء اللہ کہہ کے دعب دی رہا تھا تو انہوں نے کہا ایسا کس طرح کر سکتے ہو تم کے ایک سینئر شعر کو تم ما شاء اللہ کہو ہاں تم شعر پڑ ہو تو وہ ما شاء اللہ کہیں تو یہ تو بنتا ہے تمہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا تو یہ یہ عدب ہے یہ عدب ہے کہ کس کو سینئر شعر کو آپ ما شاء اللہ نہیں کہا سکتے اب تو ان باتوں کو بدلیں کہ ان شاعروں میں تعلیم بجائی جاتی ہیں اب تو ہوتنگ بھی ہوتی ہے اب تو بقاعدہ لوگ داد حاصل کرنے کے لئے مشاعروں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اس میں تو بقاعدہ رکس بھی کیا جاتا ہے بہرحال یہ کلک طرف چلا جائے گا بہرحال اس پر مزید ہم بات کریں گے ناظرین لیکن ابھی ہمیں یہاں پہ لینے ہے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا بہرحال ناظرین جشن بہارہ کی بات ہو رہی ہے پھولوں کی بات ہو رہی ہے شاعری کی بات ہو رہی ہے تو آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جس طرح ہم درختوں کی بات کر رہے تھے کہ جتنی تیزی سے درختوں کو کٹا جا رہا ہے ابھی جس طرح ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کا بھی یہی راہا کہ وہ پودو لگائے جائیں درخت لگائے جائیں تاکہ سایا لوگوں کو مل سکے جس طرح کپی جو دا ہے کہ تھک جاتا تھا تو وہ کہیں سانس لینے کے لئے درخت کے سایا کے نیچے بیٹھ جاتا تھا اب ہمیں دیکھیں تو دیپ ہی دیپ نظر آتی ہے سایا کہیں ہمیں نظر نہیں آتا اس کے حوالے سے بتائیے کیا آپ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس پر کتنا پروجیکٹ اس کے حوالے سے کون کون سے آ رہے ہیں وہ بتائیے جا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پارس کے اندر ہماری پوری کوشش ہے ہم میکسیمم درخت جو ہے نا وہ لگائیں اس کے علاوہ ایک جو ہے وزیراعظم صاحب نے بھی وہ نکالیا تھا میاں واقی جو ہے نا میاں واقی فوریسٹ یہ بھی ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوئے اور ہم لوگ لگا رہے ہیں یہ ہے ایک اربن فوریسٹ کی ٹائپ ہے جو میاں واقی فوریسٹ ہے اس کے اندر آپ چھوٹے بڑے درمیانے ہر سائز کے درخت لگاتے ہیں اور بڑے کنجسٹٹ لگاتے ہیں وہ کنجسٹٹ اس لئے لگاتے ہیں تاکہ وہ جلدی گروہ کر پائیں ٹھیک ہے اور وہ اپنی اردگیر کا مایکرو کلائمیٹ چینج کر دیں آپ دیکھیں درخت کے نیچے آپ بیٹھیں گے سائے کے نیچے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے آپ کو تھندک کا حساس ہوگا یہی اگر آپ کسی اور شیڈ کے نیچے یا شیڈ کے نیچے جا کے بیٹھیں آپ کو گرمی کا حساس زیادہ ہوگا کنکریٹ جو ہوتی ہے یہ جو ہے نا ایک ڈگری ٹمپریچر بڑھا دیتی ہے جبکہ درخت جو ہے اس کی عادت ہے اس نے فوٹسینٹسز کرنی ہے وہ اگر اس کے اردگریٹ کا ماحول جو ہے وہ زیادہ گرم ہوگا تو وہ اپنا جو ہے نا پانی ریلیس کرنے شروع کر دے گا وہ اپنے اردگریٹ کا ماحول تھنڈا رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو درخت کے نیچے ہمیشہ آپ کو خوشگوار حساس ہوگا آپ کو ہوا بھی تھنڈی محسوس ہوگی تو ہم لوگ کا جو ہے نا اس تینگ یہی ہے کہ ہم جتنے زیادہ ہو سکیں ہم جتنے زیادہ درخت لگائیں ہم لوگ جو روڈز ہیں لانگ در روڈز بھی درخت لگا رہے ہیں اگر ہمیں روڈز کے اندر جو ہے وہ ایکسکویٹ کر کے بھی لگانا پڑا ہے درخت تو ہم لوگ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ لگائیں اور میکسیمم سپیسیز جو ہے نا وہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کے اندر کچھ ہماری ملتان کی عوام کا بھی ہمیں سپورٹ چاہیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو درخت توڑ دیتے ہیں پنی تو دینا دور کی بات اس کو بڑا کرنا دور کی بات وہ توڑ دیتے ہیں اس کو کوئی کہے گا ہماری دکان کے سامنے آ رہا تھا کوئی کہے گا ہمارے گھر کے سامنے آ رہا تھا کوئی کہے گا ہم نے پاس کرنی تھی تو اس چیز کو وہ نوٹس نہیں کرتے کہ آپ اپنے چھوٹے موٹے اس کے لیے کہ آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں محمی کا بھی نقصان ہو رہا ہے پیسے کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور ایون کے فیوچر میں بھی آپ کو جو ہے نا اس چیز کا حساس ہوگا کہ آپ نے یہ کام غلط کی ہے یہ بڑا ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اس پر جو ہے لازمی لوگوں کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے یہ کتنا ہمارے لیے ہم باتیں تو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار درگ کاٹے جا رہے ہیں سایا نہیں ہے ہمیں وہ جس طرح ایک سکون ملتا تھا وہ چیز نہیں ہے موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے اپنا قصور بھی موجود ہے ہم سارا جو ہے اداروں پر بات نہیں کر سکتے خود اپنے آپ کو بھی تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے بلکل ہے اچھا اس کے حوالے سے پھولوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس پر کتنا کام ہو رہا ہے پھولوں میں ماشاءاللہ ہمارا کافی کام ہو رہا ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سیزن کا ہم لوگ پھول لگائیں اور اگر ہمارا ہر سیزن کا پھول تیار ہو رہا ہے تو ہم اس کا کوئی نہ کوئی شو یا ایونٹ جو ہے نا وہ لازمی کریں جس طرح ابھی ہم لوگوں نے دسمبر کے اندرکرائی سینٹیمم شو جو ہے وہ کرایا ہے وہ ونٹر کا ہمارا ہوا اس کے بعد اب ہمارا جشنیں بہارا ہو رہا ہے سین اسی طرح ہمارا اگرس کے اندر جو ہے ہم لوگ ٹری پلانٹیشن کمپین نکالتے ہیں ہم لوگ جو ہے چودہ اگرس پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ پودے ڈسٹریبیوٹ کریں جو پلانٹس ہیں ہم لوگ وہ ڈسٹریبیوٹ کریں ہم لوگ درخت دیں تاکہ لوگ لگائیں درختوں کے لگانے کے بھی سیزن ہوتے ہیں آپ یا تو بہار کے موسم میں لگا سکتے ہیں یا آپ موسم برسات میں لگا سکتے ہیں تو لکیلی اگرس میں جب ہمارا جشن ازادی آتا ہے اس دوران برسات کا موسم ہوتا ہے تو وہ بڑا درختوں کے لئے بڑا سوٹیبل موسم ہوتا ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس دوران جو ہیں درخت ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں میں آپ لگائیں درخت لگائیں اور بہت سے لوگ لے کر بھی جاتے ہیں اور لگاتے بھی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی ایفرٹ کرنی چاہیے اتنی ہونے رہی اور ایزے ادارہ ہم لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن ہم لوگ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تاون کر کے ہی جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ چل کے ہی چلایا جا سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اب سر آپ سے شاعری بھی سنیں گے ہم چاہ رہے تھے کہ اچھا اور ہو جائے کی اتنی اچھی اچھی ہم سن رہے ہیں ساتھ آپ کی شاعری بھی سنیں گے ایک بات اور بھی سن دیجئے مطرمہ وجیہ صاحبہ پھول پانٹ رہی ہیں پھولوں کی بات کر رہی ہیں مسلسل اور پھول دے رہی ہیں ایک پھول میں آپ لوگوں کو بتاؤں جس سے سارا معاشرہ بہت حسین ہو سکتا ہے بہت خوشپودار ہو سکتا ہے اور وہ پھول کسی باغ میں نہیں ملتا ہے ہر انسان کے دل میں ملتا ہے اس پھول کو اس نے اخلاق کہتے ہیں اگر وہ پھول سب میں بار دیا جائے تو معاشرہ بے انتہا خوشپودار بھی ہو جائے گا اور بے انتہا خوبصورت بھی ہو جائے گا اس جیسا کہ نہ کسی کا رنگ ہے نہ کسی کی خوشپو ہے نہ اس جیسا کسی کا منظر ہے اس سے پورا جتنا بھی آپ کا معاشرہ ہے وہ منظوم بھی ہو جائے گا اور مربوط بھی ہو جائے گا اور جہاں تک بادشائری کی ہے خوشن اخلاق کا پھول یاد رکھے گا یہ بہت اچھا پھول ہے اس کو آپ کے گھر والوں کو بھی ضرورت ہے یہ تو ہر شخص کی ضرورت ہے جب ہمیں خلق کیا بنایا تو آپ اگر پرانے کہیں دور میں اگر جائیں اب تو آرٹسٹک طور پر پر پرانے چیزوں کو سکھایا جا رہا ہے قدیم روایات کو زندہ کیا جا رہا ہے تو ایک کمہار کے پاس اگر آپ نے کسی کمہار کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو اس کے پاس ایک چاک ہوتا ہے جو گھومتا ہے راؤنڈی کلوک کلوک وائز وہ گھومتا ہے تو اس کے اوپر وہ مٹی کا کوئی تودہ رکھتا ہے کوئی چھوٹا سا مٹی کا پیس رکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے بڑی مہارت سے فنی مہارت سے اس کو شیف دے کے یا وہ سراہی بناتا ہے یا وہ گھڑا بناتا ہے یا وہ شکل بناتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو جو ہے وہ مٹی سے اس کو ہم کمہار کو کوزہ گربی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا تو میرے ذہن میں ایسا ہی تصور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چاک پہ ہمیں رکھ کے اپنے ہاتھوں سے ایک شکل دی ہوگی تو ہمیں بڑی خوبصورت شکل اللہ پاک نے عطا پرمائی ہے تو اس کے اوپر میرا ایک قطع ہے وہ سننیجئے میرے ایک دوست ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں رحیم یار خان کا بہت بڑا مضبوط نام ہے شاعری کے حوالے سے حضرت جبار واصف پاکستان کا بہت بڑا نام ہے میرے دوستوں میں ہیں بھائیوں میں ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے تو اس پہلے کوزہ گری کو کوزہ گر کمہار یا کوزہ گر اللہ تعالی تو سب سے بڑا جتنے بھی جتنے بھی بنانے والی چیزیں ہیں جتنے بھی جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا جو منبع ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے بلکہ یہ ہے سب سے بڑا جو کاریگر ہے سب سے بڑا جو تخلیق کار ہے وہ اللہ تعالی ہے تو اللہ تعالی جیسے بنایا اس کو میں نے ایک قطع میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں ہوں کمالِ کوزہ گر میں فخرِ چاک ہوں یعنی میں پاک عمر کی تخلیق پاک ہوں باغِ جہاں میں نائبِ ربِ جہاں ہوں میں باغِ جہاں میں نائبِ ربِ جہاں ہوں میں کیسے یہ مان لوں کہ فقط مشتخاک ہوں کیسے یہ مان لوں کہ میں فقط مشتخاک ہوں کیا بات ہے بہت خوب کہتے ہیں شاعری کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ ایک اچھا سوچ جو ہے ہونا چاہیے تاکہ آپ شاعری کی مفہوم سلوی میں نہیں اردو سے نابلد ہو چکے ہیں اردو آپ کی اردو سے عدب کی طرف لائے جا سکتے ہیں یہی میں ارز کر رہا تھا یہی میں ارز کر رہا تھا کہ عدب کی طرف لائے بغیر معاشرہ غیر محفوظ ہے معاشرہ نامکمل نہیں ہے غیر محفوظ ہے جب تک عدب سے بات دیکھئے کھائیے پی جئے اٹھئے بیٹھئے تشریف لائیے آئیے تو تلاق پہ آ چکی ہے بات معاشرہ تو تلاق پہ آ چکا ہے تو یہ عدب کہاں سے آئے گا یہ عدب اچھا کتابیں آپ نے پڑھ دی بہت سارے کتابیں پڑھ دی بہت سارے افثانیں پڑھ دی بہت سارے ناولز پڑھ دی آپ پاس ایک وکیبلری آف ورڈز جمع ہو گئی آپ کے پاس ایک زخیرہ یا الفاظ جمع ہو گیا لیکن جو الفاظ آپ کو شورا کے حرام ملیں گے وہ کہیں نہیں ملیں گے پھر جب آپ ان میں جائیں گے تب آپ کو عدب نظر آئے گا کہ اس بات کو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کل میرے بچے پوچھ رہے تھے کہ برشگال ایک لفظ اندازہ نہیں رہا بیٹھنا اٹنا ہی نہیں پتا چلا ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ میں اوپر والے کمرے میں نہیں جایا کرتا تھا بلکہ یہ ہمارے دوست کی کیا بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حسین اور حسن کیسے بچے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ حسین اور حسن ایسے بچے ہیں کہ جب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جب میں روٹی کی طرف ہاتھ پڑھاتا ہوں تو وہ روٹی سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ پہلے میں نیوالا توڑ لوں جب میں سالن کی طرف ہاتھ پڑھاتا ہوں تو وہ سالن سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ پہلے میں سالن جو ہے وہ استعمال کرلوں جب میں چلتا ہوں تو وہ میرے پیچھے چلتے ہیں کہ مجھے پیٹ نہ کریں جب میں بیٹھنے لگتا ہوں تو پہلے میں بیٹھتا ہوں بعد میں وہ بیٹھتے ہیں میرے اوپر والے کمرے میں وہ نہیں جاتے ہیں کہ نیچے ہمارے نانا بیٹھے میں ان کے گستاقی نہ ہو تو حسن حسین کو پھر اللہ تعالی نے کیا مرتبہ دیا کہ وہ جنت کے سردار ہے عدب مرتبہ دلاتا ہے عدب گھر میں مقام دلاتا ہے اگر آپ بچوں سے عدب چاہتے ہیں تو ان کو عدب دیں اگر آپ کسی شخص سے عدب چاہتے ہیں تو ان کو عدب دیں بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ ہمارے شوہوں میں آئے اور بہت ساری انفرمیشن ہمارے ویورس تک بھی پہنچی ہوگی اور یقیناً جس طرح میں نے بتایا کہ تیس اور اکتیس کو جو ہے وہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے جشن بہارہ کا تو آپ ملتانی جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ تیار ہو جائے بلکہ جنوبی پنجاب پورا ہی وہ تیار ہو جائے آئے اپنے بچوں کو لے کر آئے اپنی فیملی کو لے کر آئے اس ایونٹ کو انجوائے کریں کیونکہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے تو بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پرگیمی پہ ختم ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ